اسلام علیکم آج میں بنا رہے ہوں چینے کی ڈال کا حلوہ حلوے کے لیے میں نے لی ہے آدھا کلو چینے کی ڈال ڈال کو تقریباً چھے گھنٹے تک بھگو دیا ہے چھے گھنٹے گزرنے کے بعد میں نے ڈال کا پانی پھیک دیا چولے پہ ایک کڑائی چڑھا کے اسے چینے کی ڈال ڈال دی پھر اس کے اندر میں نے شامل کیا ہے تین کپ دود چولہ آن کر دیا ہے جب دود میں اچھی طرح عبال آ جائے گا تو ہم چولہ کم کر دیں گے کڑھائی کو ڈھک کر دال گلنے تک پکائیں گے دال ہماری گل رہی ہے میں تھوڑے پستے بادام رائی روز کر رہی ہوں ان کو باریک پیس لوں گی آپ ثابت کیا سکتے ہیں دال گل چکی ہے اس میں تھوڑا حدود بچانا ہے تاکہ آرام سے چاپر میں پیس جائے اب ایک ساپ پتی لی یا کڑائی میں ہم تقریباً پونے دو کب گھی ڈالیں گے جب گھی گرم ہو جائے گا تو اس میں اپنی پسیوی دال بھی شامل کر دیں گے اب ہم دال کو تقریباً پندہ سے بیس نٹ تک گونیں گے بیس منٹ بار میں اس میں چینی ڈال رہی ہوں چینی میں لیے دو کپ چینی آپ اپنی مرضی کی مطابق زیادہ اور کم نہیں کر سکتے ہیں چینی ڈال لے کے بعد تقریباً پندہ منٹ میں نے اس کے اور بھنائی کیے اب میں ڈال لے ہوں اس میں ایک کپ پساوہ کھوپرا ایک ٹی سپون الائچی پاورڈر اور ون فور ٹی سپون یلو فوٹ کلر یہ اپشنل ہے سب سیڈ ڈال لے کے بعد ہم دوبارہ بھنائی شروع کر دیں گے اور اتنا بھنیں گے کہ ہلوہ کڑھائی چھوڑ دیں اب ہم اس میں ڈال لیں گے ایک کپ کھویا کھویا میں نے گھر میں بنایا ہے اس کی ریسپی میں نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیئے اب پانس اڈسمنٹ اور بھنائی کریں گے تاکہ کھویا اس میں چی طرح مکس ہو جائے ہلوہ بلکل تیار ہے ایک ٹری میں تھوڑا گی ڈال کے میں اس کو گریز کر رہی ہوں اب اس ٹری میں ہلوے کو نکال لیں گے اور کسی سپیچولا کے مدد سے اس کو اچھی طرح پھیلا دیں گے میں نے جو پستے بادام روز کر کے پیز کر رکھے تھے وہ اپر سے ڈال لیں ہوں پستے بادام ڈالنے کے بعد کسی چمچ کے مدد سے اس کو اچھی طرح دبا دیں گے آکر میں میں اس کے اوپر چاندی گوبرک لگا رہی ہوں یہ آپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ بھی لگا دیں چوری کے مدد سے ہلوے پہ نشان ڈال دیں گے آپ کی مرضی ہے آپ جسے پہ بھی ڈالیں نشان لگانے کے بعد اس کو ایک ٹھو پھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ ہی تھنڈا ہو جائے ہلوہ بلکل سیٹ ہو چکا ہے خلوہ نکالنے سے پہلے ہم انشان پہ ایک بار دوبارہ چھوڑی چلا دیں گے تاکہ آرام سے خلوہ باہر آ جائیں بہت نرم اور مزیدار ہلوہ بلکل تیار ہے ہلوہ خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں اور جو ہلوہ بجے اسے کی ایر ٹائٹ ڈپے میں رکھ کے فریج میں رکھ دیں اگر آپ کو رسی پی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تینکیو اللہ حافظ